یہاں پر حضرت صوفی ہمیشہ آئر خلندر رحمت اللہ تعالیٰ جو محبوبِ الٰہی کے مرید ہیں اور بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر بھائی ہیں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور انہوں نے نہایتی اخیطت و محبت سے اپنے برادرِ طریقت حضرت خوجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوظات جمع کیے اور اسی طرح انہوں نے حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوظات دولت آباد میں رہ کر جمع کی اس طرح ایک عظیم کارنامہ حضرت صوفی ہمیشہ آئر خلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا تھا اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں فرماتے ہیں سعادت پابوسی ہاتھ آئی ایک عالم خدمت میں آیا ہوا تھا کوئی مولانا تھے عالم دین تھے وہ حضرت کی خدمت میں آئے تھے حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے پوچھا کی کہ میں غلامان حضور میں سے موضوع سہانہ کا باشندہ ہوں وہاں کے لوگ اکثر صالح ہیں اور یہی کے مرید ہیں اور وہاں کی عورتیں بھی یہی سے بیعت رکھتی ہیں اب آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہو تو کہا کہ میں جو سہانہ علاقہ ہے وہاں سے ہوں اور میں حضرت کے غلاموں میں سے ہوں یعنی آپ کا مرید ہوں آپ کا وابستہ ہوں اور وہاں کے بہت سارے لوگ کیا ہیں جو نیک ہیں پریزگار ہیں متخی لوگ ہیں ان کی بھی اکثریت آپ ہی سے نسبت غلامی رکھتی ہے بیعت تو ارادت کا رشتہ رکھتی ہے اور وہاں کی عورتیں بھی یہی سے مرید ہیں یعنی بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی سے اور مردوں سے زیادہ تر صالح ہیں یعنی مرد آدمیوں سے زیادہ وہاں کی نیک عورتیں ہیں عورتیں نیک عمل کرتی ہیں میں نے کہا یعنی صوفی ہمیشہ آئر خلندر کہتے ہیں میں نے کہا یہ صلاحیت وہاں کے لوگوں کی آپ کی بیعت کی برکت سے ہے یعنی بیعت کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر اگر کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ مرید ہو جائے ایسا پیر جو خوش شریعت متحرہ کا پابند ہو اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جاننے والا اور بتانے والا ہو اگر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کوئی شخص ہوتا ہے تو ضرور اس کے اندر انخلاب آتا ہے اور تبدیلی آتی ہے بیعت نہ کرنے سے پہلے کلک کیفیت ہوتی ہے اور بیعت کرنے کے بعد ایک الہدہ کیفیت ہوتی ہے لہٰذا بزرگوں کا روحانی فیض جو سلسلہ ہوتا ہے جو شجرہ ہے یہ زنجیر ہے جس کا ایک سرہ مرید کے گلے میں ہیں اور اوپر کا سرہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ہیں لہٰذا فیضان نبوت حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا بشکل ولایت مولا کائنات سے تمام علیاء اللہ کو ملا اور وہی فیضان کا اثر ہوتا ہے جو مرید زنجیر میں لگا ہوا ہے تو یقیناً اس کے اندر بھی تبدیلی یقیناً آتی ہے تو یہاں پر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ بیعت کی برکت ہے آپ سے جو بیعت کی ہے لوگوں نے اس کی برکت ہے کہ نیک لوگ ہیں پھر بندگی شیخ الاسلام نے ان سے پوچھا کیا شغل رکھتے ہو یعنی جو عالم دین آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے پوچھا کیا شغل رکھتے ہو کہا لڑکوں کو پڑھایا کرتا ہوں یعنی وہ درست دیا کرتے تھے قرآن پڑھایا کرتے تھے بچوں کو وہ بچوں کو پڑھانے والے تھے قرآن فرمایا بہتر کام ہیں دیکھت عریف کیونکہ قرآن پاک کی مطالق آخہ کریم نے فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھا ہے تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بہترین عمل ہے